چیرمن وقفورت محمد مسیح اللہ خان نے عید الازحاق کی پیش نظر شہر کی تمام عید گاہوں کا دورہ کیا اور عید کی نماز کے سلسلے میں تیاریوں کا جائدہ لیا اس خصوص میں ضروری انتظامات جس میں برقی، عبرسانی و دیگر کاموں کا جائدہ لیا اور اہدداروں کو جلد از جل تمام انتظامات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی اس موقع پر مجلس عراقین اسمبلی احمد پشا قادری، معظم خان، دیگر عراقین کے علاوہ دوسرے اہددار بھی موجود تھے ہیدر آباد کی سب سے قدیم اور پہلی عید گاہ جس کو عید گاہ مادانہ پٹکتے ہیں یہاں پر خائم ہیں اور یہ ناکافی ہونے کے بنہا پر عید گاہ میرالم میں عید گاہ تعمیر کی گئی برحال یہاں کے منٹیننس کے مسائل ہیں اور وقفورت کے چیرمن صاحب دورہ کرے ہیں ان کے علمیں بھی ہیں بلدی برقی آبرسانی کے عوضہ داروں کو مراسلے دیئے گئے وقفورت سے کام کا بھی آغاز ہو چکا ہے یہ تھوڑا شارٹ ٹائم میں کام تیزی سے ہو رہا ہے لیبر کو بڑھا کے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کو توقع کے عید کے دن تو عید سے ایک دن پہلے کام مکمل ہو جائے گا اور ہمیشہ کی طرح آج ہیدر آباد کے تمام ادگاؤں میں چیرمن مغبورت مسئلہ صاحب دورہ کر کے آ رہے ہیں مجھے توقع کے پورے عیدگاؤں کا کام بہتر انداز میں چل رہا ہے اور اس حصے میں ابھی چیرمن صاحب نے بتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے فی عیدگاہ کچھ رقم مقرر نہیں ہے گورنمنٹ کا ایک کام آتی ہے کہ جس نے کام ہو سکتے ہیں عیدگاہ میں وہ کام کرا لے پیسے کی رقم کی کوئی فکر نہ کریں بڑی خوشی کی بات ہے مرحال انتہامہ چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کے ان طرف سے مجھے توقع کے ایک دن پہلے عیدگاہ کا تمام کام مکمل ہو جائیں گے ہمیں چیرمن صاحب کا بھی شکریہ دے کرتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ کی طرح عیدگاہ میں انتظامات حکومت کی جانب سے اچھے سے اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بار بھی کیونکہ بارش کا موقع ہے تو اس بار پورا وارٹر پروف ہم شیٹ کا انتظام کرے ہیں اور جتنے محق میں ہیں گورنمنٹ کے ماشاءاللہ سے پورے با خوبی اس کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ خاص کر آپ دیکھ سکتے ہیں باہر روٹ کا کام چل رہا ہے ہمیشہ نہیں چلتا تھا یہ دو سال سے تھوڑی یہ پرابلم چل رہی جو بریچ کا کام چلنے کی وجہ سے تھوڑا نالے کا جو پانی ہے جو تھہرہوہ پانی آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس بار بھی بلدیہ کی جانب سے وہ بھی کام جل سے جل ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ کے بعد کوئی اسی پرابلم نہیں آئیں گی اور ہمیشہ لازٹ ٹائم بھی موظم خان صاحب کا ریپریزنٹیشن ہے کہ یہاں پہ منگلیس کی جانب سے کہ یہاں پہ ایک عیدگاہ میں جتنا سہن کا کام باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں موظم خان صاحب کو کہ انشاءاللہ آتے سو رمضان تک وہ کام کا بھی ہم جو سو ایسا کرنا ہے حکومت کی جانب سے جو گرانٹ نیٹ آتا ہے اس سے یا پھر وقت کے کوئی فنڈ سے ہم لے کر کریں گے اور خاص کر اور جو سلاپ کا بھی کام ہے میں انشاءاللہ یہ دو بھی چیز کا میں پرشو کر کے ہمارے سیو ساب کو بھی اب بھی ریپریزنٹیشن لیے ہم لاسٹ ٹائم بھی لیے انشاءاللہ اس کو بھی جل سے جل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی عید کی نماز یہاں پہ عید الادہ کی نماز جو ادا کی جائیں گے ساڑھے نو بجے ادا کی جائیں گے اور انشاءاللہ اس بار مولانا رزوان خوریش صاحب جو ساڑھے نماز یہاں پہ پڑھیں گے مولانا ساہف اللہ صاحب جو شیخ نظامیہ کی ممہ میں انہوں بھی جو سا یہاں پہ آکے ان کا بھی بیان ہوں گا اور مولانا جعفر پاشا صاحب کا بھی بیان ہوں گا اور انشاءاللہ تعالی عید کی نماز یہاں پہ آدھا کی جائیں گے یہاں پر آج عید کے موقع کے اوپر عید جو ہونے والی ہے اس کے موقع کے اوپر عیدگاہ کے اندر آج ایک سپیشل میٹنگ رکھی گئی تھی اور انسپیکشن کیا گیا تھا اور اس دورے میں آج کے ہمارے مقبوٹ کے چیئرمن جناب مطلعہ صاحب ہے اس ایریے کے کارپوریٹر جناب محمد خادر صاحب ہے ہمارے پارٹی کے سینئر لیڈر جناب ایم ای غفار صاحب ہے اور ہمارے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن زونل کمیشنر ہے اور ہمارے ایڈیشنیل ڈی سی پی اور انچارچ ای سی پی فلکنما جھانگیر صاحب ہے ہمارے ای سی پی ٹرافک سری نیواز صاحب ہے اور وارٹر ورکس دیپارٹمنٹ کے سی جی ام ہے فائر دیپارٹمنٹ کے آفیسرز ہے سینیٹیشن ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز ہے پروجیکٹ ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز ہے اور منجلس اتحاد المسلمین کے سارے اس رمنس پورا ڈیویجن جو عیدگاہ کو لگتا ہے یہاں کے ورکرس ہے اور میں تمام کا استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں الحمدللہ منجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی جو ہمیشہ عید کے موقع پہ ہوتی ہے عید آنے سے پہلے تقریباً ہماری جانب سے ہر ڈیپارٹمنٹ کو ریپریزنٹیشن کیا جاتا ہے وارٹر ورکس ڈیپارٹمنٹ ہونے دیجئے جی ایچ ام سی ہونے دیجئے یا دیگر دیتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہونے دیجئے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کے لیے اور ہم ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں جیسا مائنر ورکس ہوتے ہیں اندر چھپنگ کا کام ہوتا ہے اور آپ کے مورم کا کام ہوتا ہے سرونڈنگ کے روڈز کی کامہ ہوتے ہیں وارٹر ورکس ڈیپارٹمنٹ کو ان کی طرف سے کام کیا جاتا ہے الیکٹریسٹی ڈیپارٹمنٹ ایڈیشنل ٹرانسفرمر لگاتی ہے اور پورے ایڈیشنل ٹرانسفرمر لگا کر کیا بلتے تو اور آس پاس کا پورا لائٹ کا انتظام کیا دیکھا جاتا ہے اور سرونڈنگ روڈز کا دیکھا جاتا ہے یہ سارے انتظامات منجلس اتحاد المسلمین اور صدر منجلس بہرشتر اسوٹیدو میں اسی صاحب کی جانب سے کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ تقریباً ریپریزنٹیشن ہو چکے ہیں